نمسکار آج کی بات میں آج میں پاکستان کی فیک نیوز فیکٹری کا خلاصہ کروں گا آج میں پاکستان میں بیٹھے ہوں چہروں کو بے نکاب کروں گا جو بھارت کے خلاف چھوٹی خبریں دکھاتے ہیں فیک نیوز دکھاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے بیس یوٹیوب چینل ہیں جو چھوٹے ویڈیو دکھاتے تھے پاکستان سے چلنے والے ان بیس یوٹیوب چینلز پر اور دو ویب سائٹ پر آپ روگ لگاتی گئی ہے لیکن یہ ہندوستان کو لے کر کیسی بھڑکانے والی خبریں دکھاتے تھے کیسے ہفائیں پھیلاتے تھے یہ سن کر آپ چونک جائیں گے بھارت سرکار نے جب ان یوٹیوب چینلز کو منیٹر کیا تو پچھا چلا یہ چینلز بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے دنیا میں ہندوستان کو بدنام کرنے کے کام میں لگے تھے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش میں لگے تھے ان کے جھوٹے پروفیگنڈا کے نشانے پر نریندر موڈی بھی تھے اور یوگی بھی انہوں نے جنرل بپند راوت کے ہیلیکوپٹر کریش کو لے کر بے بنیاد خبریں دکھائی ادھارن کے طور پر ایک چینل نے جھوٹی خبر دکھائی کہ موڈی نے کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کو باہر کرنے سے انکار کر دیا اس لئے امریکہ اور ٹرکی اپنی فوج کشمیر میں پھیجنے والے ہیں اب سوچھے اس سے بڑا اس سے خطرناف چھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے ایک چینل نے فیک نیوز دکھائی کہ بھارت کی آرمی اور سرکار میں ٹکراب ہو گیا اس لئے آرمی چیف کو ہٹایا جا رہا ہے جو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے اسے بھارت کے نام سے ایک خبر بتا کر چھوٹ پھیلائے گیا ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ رام بندر کے نرمان کو روکنے کے لئے کم جونگ اپنی فوج پھیج رہا ہے زیادہ اور لوگوں کو دیکھنے سننے میں اس سب باتیں مزاق لگ سکتی ہیں پر انہیں پوری گمبیتہ کے ساتھ خبر بنا کا دکھایا گیا آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ جھوٹ پھیلانے والے ان یوٹیوب چینلز کے سیتیس لاکھ سے زیادہ سبکرائبر تھے قریب اٹھاون کروڑ ویڈیو ویوز تھے یعنی ان کے جھوٹے ویڈیوز کو ان کی فیک نیوز کو اٹھاون کروڑ بار سے زیادہ دیکھا گیا تھا آج میں آپ کو ان کے جھوٹ کے کچھ سیمپنز دکھاؤں گا پاکستان کی نفرت پھیلانے کی پوری سادش کو بینکاب کروں گا پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں احبار پھیلانے والے ان یوٹیوب چینلز کے بارے میں جنہیں بین کرنا پڑا میں آپ کو وہ چہرے دکھاتا ہوں جو اس فیک نیوز کی فیکٹری کو چلاتے ہیں ساکار نے جن بیس یوٹیوب چینلز کو بلوک کیا ہے ان میں سے پندرہ چینل نیا پاکستان گروپ کے نام سے ریجسٹرڈ ہیں یوٹیوب چینلز کا یہ گروپ الگ الگ نام سے انٹی انڈیا پروپگنڈیا چلاتا ہے نیا پاکستان گروپ کو پاکستان کے طیب حنیف نام کے ایک شخص نے بنایا وہ خود کو انویسیگیٹیو جنرلیسٹ کہتا ہے پترکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن میں آپ کو طیب حنیف کے جھوٹے ویڈیوز کے کچھ سکرین ٹھوٹ دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلا کر بھارت ویرودی ماحول بنانے کی کوشش میں لگا ہے طیب حنیف نیا پاکستان گروپ نام کی فیک نیوز فیکٹری کا کنگ پن ہے جن بیس یوٹیوب چینلز کو بلوک کیا گیا ہے ان میں سے پندرہ اسی کے ان پی جی گروپ کا حصہ تھے اس کے علاوہ پاکستان کی نیوز انڈسٹری کے دو اور فیک نیوز ایکسپرٹ بھارت ویرودی دوست پرچار میں جھوٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے انکر کنیز فاطمہ جو نیا پاکستان گروپ کے ایک یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اپنے نام اور چہرے کا استعمال کر کے نفرہ تھیلاتی ہیں اور بھارت کے خلاف فیک نیوز دکھاتی ہے اور دوسرا چہرہ جسے بے نکاب کرنا ضروری ہے وہ ہے نجب الحسن باجوا کا باجوا خود کو خوجی پترکار بتاتا ہے انویسکیٹیو سٹوریز کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کے یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی فیک نیوز فیکٹری کس انداز سے کام کرتی ہے جانے مانے چہرے نقلی نام والے یوٹیوب چینل فیک نیوز پھیلانے والی ویب سائٹ ان سب کا مقصد صرف ایک ہے بھارت کو دنیا میں بدنام کرنا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پھڑکانا اور پاکستان کے بتائے ایجنٹے پر چلنا پاکستان کی پروپیگنڈا مشین نے ایک ایسا فیک نیوز والا یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا نام ہے فکشنل تاکہ کبھی موقع ہو تو اس پر پابندی لگائے جانے سے اس کے نام کے ذریعے بچا جا سکے پر فکشنل کا کام ہے بھارت میں لوگوں کو پھڑکانا میں آپ کو کچھ ادھارن دیتا ہوں 18 ستمبر 2021 کو اس یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوست کیا گیا اسی ہیڈلائن تھی طالبان نے بھارت کے تین سو جاسوسوں کو فانسی دی موڈی اور یوگیوں کو کلیئر میسیج دیا فکشنل نام کے اس یوٹیوب چینل کی اس فیک نیوز کو ٹائی لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا قریب چھہزار لوگوں نے لائک بھی کیا بہت سے لوگوں نے اسے شیئر کیا یہ فیک نیوز پوست کرنے والا کا مقصد تھا موڈی اور یوگیوں کو بدنام کرنا بھارت کی ایمیج کو چوٹ پہنچانا اور جس طرح اس فرضی خبر کو لوگوں نے دیکھا لائک کیا اس سے صاف ہے یہ ویکشنل ٹیوب ٹو یوٹیوب اس چینل کو چلانے والے بہت حد تک اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس یوٹیوب چینل کے تین لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا اسے جھوٹی خبر کے ذریعے بھرگرانی کی کوشش کی گئی بھرکانی کی کوشش کی گئی اسے بہکانی کی کوشش کی گئی یہ یوٹیوب چینل کافی دنوں سے انٹی انڈیا پروفگنڈا میں جھٹا ہوا تھا فیک نیوز کا ایک اور ایکزامپل دیکھئے سولہ نومبر دوہزار بیس کو اسی چینل پر ایک اور جھوٹی خبر پوشٹ کی گئی تھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ کے پریزیڈ جو بیڈن اور ٹرکی کے راشپتی اردوان اپنی سینائیں اپنی فوج کشمیر میں بھیجنے والے ہیں کیونکہ موڈی نے آرٹیکل تین سو ستر کو پھر سے بحال کرنے سے انکار کر دیا اب سب کو بتائے کہ یہ صفحے جھوٹ ہے لیکن اسے نیوز کا ناکاب پہنا کر اس فیک نیوز کو بھی ستاسی ہزار سے زیادہ ویوز ملے قریب دوہزار لوگوں نے اسے لائک بھی کیا سوچئے ایسی خبروں سے بھارت کی مرچ کو کس طرح سے چوٹ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دوش پچار صرف موڈی سرکار کے خلاف نہیں یہ بھارت کے خلاف ہے یہ انٹی انڈیا کیمپین ہے جس کے ماسٹر مائنڈ پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان کو چین کے علاوہ اور ساتھی مل گیا کشمیر کے آزادی میں پاکستان کو بڑی مدد مل گئے بھارت کو شکست اور مقبول سا کشمیر سے نکالنے کے لیے پاکستان کے راہموار کشمیریوں کے خوشی کے انتہا نہ رہی کشمیر کی آزادی قریب بھارتی سرکار اور فوج شدید پرشان موڈی کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ مدد طلب کر لی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اب کشمیر کی جنگ میں صرف پاکستان اور چین ہی نہیں بلکہ ایک اور عالمی طاقب بھی شامل ہو چکی ہے مزید بتائیں گے کہ ٹرمک کے جانے کے بعد اب بھارت اس جنگ میں اکیلا ہے جبکہ پاکستان کو بڑے اتحاد بھی مل چکے ہیں جھوٹ اور روہ پھیلانے کے انتہا آپ نے دیکھی پاکستان کی پرپاگنڈا مشینری کے دو سب سے پسنددہ ٹاپک ہیں کشمیر اور انڈیا نارمی ان دونوں سبجیکٹ پر لگاتار فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اسی مہینے پانچ دسمبر دوہزار اکیس کو ہسٹوریکل فیکٹس نام کے ایسے ہی یوٹیوب چینل نے ایک فیک نیوز پوسٹ کی جس کی ہیڈلائن تھی کہ ٹرکی کے راشپتی اردوان نے پیتیس ہزار فائٹرز کشمیر میں پھیجے ہیں اس یوٹیوب چینل کو تو بلوک کر دیا گیا ہے لیکن اس کے سکرین شاٹ میں ایک ٹینک اور آرمی کے کچھ جوان آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیک نیوز کا پرپس بلکل صاف ہے کشمیر میں انڈیا نارمی کے ایکشن سے پاکستان پریشان ہے وہ ٹیرر سیمپیزائزر کی مورال بوسٹنگ کے لیے ایسی جھوٹی خبروں کا سہرہ لے رہا ہے کیونکہ کشمیر میں آتنگباد لگاتار ہار رہا ہے اب وہاں کے نوجوان آتنگبادی سنگٹھنوں میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں تو ایسی فیک نیوز کی مدد سے انہیں ٹیرر نیٹور کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے انڈیا نارمی کے ایکشن سے پاکستان کی خوف ایجنسی آئیس آئی اور آتنگبادیوں کے ہنڈلرز کتنے پریشان ہیں کتنے بوکھلائے ہوئے ہیں یہ بھارت ویرودی پروپیگنڈا چلانے والے ان یوٹیوب چینلز کو دیکھ کر صاف ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جھوٹی باتیں آرمی کے بارے میں چلائی جاتی ہیں بیس نومبر دوہزار اکیس کو پنجاب وائرل نام کے یوٹیوب چینل نے ایک فیک نیوز پوسٹ کی دعویٰ کیا جب کشمیر میں مجاہدین نے بھارتی فوج کے جوانوں کو پکڑا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اس کے اگلے ہی دن دہ پنچ لائن نام کے یوٹیوب چینل نے اسی سے ملتی جلتی فیک نیوز پوسٹ کی چھوٹی بات تھی دعویٰ کیا کہ کشمیر میں تینات بھارتی سنہ کے دو سو جوانوں نے اسلام قبول کر لیا اسی خبر کو ایک اور یوٹیوب چینل نے The Naked Truth اس نے بھی اسی ہیڈلائن کے ساتھ پوسٹ کیا پوسٹ میں The Naked Truth نام کے چینل نے یہ بھی کلم کیا کہ یہ بھارت سرکار اور نرین نمودی کے لیے بڑی خبر ہیں جب ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں اس پرپیگنڈا کو دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں صاف ہو جاتی ہیں ایسے پرپیگنڈا یوٹیوب چینلز کا کانٹنٹ ایک ہی جگہ تیار ہوتا ہے سسٹمیٹک طریقے سے تیار ہوتا ہے پوری پلیننگ کے ساتھ ہوتا ہے اور پرپیگنڈا کرنے والوں کے نماغ میں اس طرح کی خبریں چل آنے والوں کے مستشق میں نرین نمودی کے لیے بہت نفرت بھری ہے بھارت کے لیے نفرت بھری ہے کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر شائع جانے کے بعد یہ سب بوکھلائے ہوئے ہیں فرسٹریٹن ہیں بھارت کو بدنام کر کے کشمیر کے بارے میں چھوٹے دعوے کر کے آرمی کی مچ پر حملہ کر کے وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج کشمیر میں تاریخ رکم ہو گئی حق غالب آ گیا باطل کے مٹنے کا وقت آ گیا مجاہدین کے جذبہ ایمانی کبھی سوچا بھی نہیں تھا بھارتی فوج اپنے ہی فوجیوں کی دشمن بن گئی جمعہدین ایسا کیا ہوئے مجاہدین کا ستداد کو حراست میں بھی لے لیا گیا بھارتی فوج کے ایک اہلکار گزشتہ ایک لمبے عرصے سے مجاہدین کے حراست میں تھے اور اب بھارتی میڈیا کی جانب سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کو بھارتی فوج کے دوسرے جوانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ جھوٹ پھیلانے والے اچھے طرح جانتے ہیں کہ بھارت کے بہدر فوج چار چار بار پاکستان فوج کو شکست دے چکی ہے اندیس سو سیتالیس کے بعد کا کشمیر وار ہو اندیس سو پیسٹ یا اندیس سو اکتر کی جنگ ہو یا پھر کارگلیوت پاکستانی فوج کو یودھ کے میدان میں ہر بار انڈین آرمی سے شکست ملی ہے اس لئے پاکستان اب پرپاگنڈا وار چلاتا ہے انڈین آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے چودہ جولائی دوزار پیس کو نیا پاکستان گلوبل نام کے یوٹیوب چینل نے ایک ایسی ہی فیک نیوز پوسٹ کی تھی اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انڈین آرمی کے چیف نے مودی سرکار کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے کبھی کبھا نیوز دیکھنے والے بھی اس پوسٹ کو دیکھتے ہی جان جائیں گے یہ فیک نیوز ہے یہ بات چھوٹ ہے لیکن سوشل میڈیا پر ایسے فیک چینل کو فالو کرنے والوں کو شاید پتا نہیں چلتا کہ وہ فیک نیوز کے جھوٹ کے پھندے میں پھس گئے ہیں تب ہی اس جھوٹی خبر کو بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا یہ ویڈیو گلوان گھاٹی میں بھارت اور چائنہ کے سینکوں کے بیچ سنگرش کے بعد پوسٹ کیا گیا تھا اب وہاں پھیلانی کی کوشش کی گئی کہ آرمی اور گورنمنٹ میں ٹکراب ہو گیا ہے آرمی چیف کو ہٹایا جا رہا ہے اس لئے انہوں نے مودی سرکار کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے پاکستان سے چلنے والی فیک نیوز کی فیکٹری ہر ٹاپیکل ایشو کو ایسے ہی ٹوست دے کر فیک ویڈیوز کے زیرے دوست پچار کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اس لئے ان پر روک لگانا انہیں بلوک کرنا بہت ضروری تھا نیا پاکستان گلوبل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لداف میں نکامی کے بعد مودی سرکار اور بھارتی آرمی چیف کے درمیان اختلافات کی خبریں کھل کر آنا شروع ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے مودی سرکار کو خرچہ ہے کہ بھارت کی آرمی نرندر مودی کا تختہ اُلٹ سکتی ہے بھارتی وزریعظم نرندر مودی نے اپنے ہی آرمی چیف کو سبق سکھانے کے لیے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آرمی چیف ایم ایم نیروانے نے نرندر مودی کی چال کو بھامتے ہوئے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جس سے مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں نیا پاکستان گلوبل ایسے فیک نیوز ویڈیو لگاتار پوسٹ کر رہا تھا اس کا ایک اور فیوریٹ سبجیکٹ ہے رام مندر ایودھا میں رام مندر کا نرمان پاکستان کے آگوں میں لگاتار چپ رہا ہے پاکستان کے بات حضم نہیں ہوئی کہ اس بیوادت مسئلے کا حل کوٹ کے ذریعے بڑی احسانی سے شانتی پور طریقے سے ہو گیا اور اب مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس لئے پانچ اگست دوہزاہ بیس کو جب پردھان منتری موڈی نے ایودھا میں رام مندر کا شلان نیاز کیا تو اس کے اگلے ہی دن نیا پاکستان گلوبل نے ایک اور فیک نیوز پوسٹ کی قریب دس منٹ کے اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ایودھا میں رام مندر کا نرمان روکنے کے لیے نوہ کوریا کے اتانا شاہ کم جون اون اپنی سینہ پھیج رہے ہیں اس فیک ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ نوہ کوریا کے آرمی ایودھا پہنچنے کے بعد نہ صرف رام مندر کا نرمان روک دے گی بلکہ وہاں دوبارہ بابری مسجد بنانے کا راستہ بھی صاف کرے گی یہ ویڈیو چھے گست دوہزار بیس کو پوسٹ کیا گیا اور بلوک کیے جانے تک قریب پینتیس لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے تھے باسٹھ ہزار سے دارہ ویورز نے اسے لائک بھی کیا تھا انٹ انڈیا فیک نیوز کی فیکٹری بھارت کو کتنا اندرکسانت پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ویڈیو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ایک صفی جھوٹ کو خبر کے طور پر پیش کیا گیا نوہ کوریا جس کے پاس اپنے لوگ کا پیٹ بھرنے کے لئے اناج تک نہیں ہے وہ اپنی آرمی بھیجے گا انڈیا بھیجے گا اس دعوے پر بھلا کون یقین کر سکتا ہے لیکن اس ویڈیو کو پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگ کا دیکھا جانا اس بات کی مثال ہے کہ ہمیں پاکستان کی پرپاگنڈا مچینی سے کتنا سابدہ رہنے کی ضرورت ہے نیا پاکستان گلوبل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ موڈی سرکار کو اب تک کا کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے جس سے نرندر موڈی کے ہوش اڑ گئے ہیں نرندر موڈی کو کیا معلوم تھا کہ رام مندر کی تعمیر کا اعلان کر کے لینے کے دینے پر جائیں گے اسلامی دنیا کے تمام ممالک اور سربرہان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی طاقتیں موڈی کے اس انتہا پسند اقدام کے خلاف سرارپا احتجاج بن گئے ہیں شمالی کوریا بھی میدان میں آ گیا ہے اور بابری مسجد کے حق میں ایسا قدم اٹھا لیا کہ پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دور گئی ہے پاکستان کی فیک نیوز مشینری میں کچھ ایسے لوگ بھی بھارت ویرودی پرچار کرنے مجھوٹے ہیں جو خود کو پترکار کہتے ہیں جن کے فالوئنگ لاکھوں میں ہیں وہ ویڈیو بلوگ بنا کر نیوز دکھانے کے نام پر بھارت ویرودی پرچار کرتے ہیں اگر ہم سب کی ٹائم لائن کو چیک کریں تو بہت سابدھانی سے ایک کے بعد ایک پوسٹ کے ذریعے یہ سب کے سب ایک شوٹ کو الگ الگ طریقے سے آگے پڑھاتے ہیں اس کا ایک ایک ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں سی ڈی ایس جنرل بپن درابط آٹھ دسمبر کو ایک ہیلیکوپٹر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے شہید ہو گئے تو ویسے تو پاکستان کے طرف سے شوک جاتا آگیا لیکن پردے کے پیچھے سے پاکستان کا ڈیپ سٹیٹ جنرل راوت کو لے کر بھی پیک نیوز پھیلانے میں چھٹ گیا اس کے پرپاگرنڈا چینل ہائپر ایکٹیو ہو گئے تھے دس دسمبر کو جنید حلیم افیشل نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے اس میں ویڈیو پوست کر کے دعویٰ کیا گیا کہ اس حاصلے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور چین نے جو بائیڈن سرکار کے خلاف ثبوت مہیا کرا دیئے ہیں یہ چینل تو بلوک ہو چکا ہے اس کے ایک سکرین چھوٹ میں شیف سینہ نیتا سنجے راوت کی فوٹو کا ٹویٹ ہے اور پوست میں کہیں بھی کلیر نہیں کہ ایکچول خبر کیا ہے صرف اور صرف پروپاگرنڈا اور چھوٹ دکھائی دیتا ہے دس دسمبر کو ایک اور بلوک یوٹیوب چینل محسن راجپوت اوفیشل زیوی جنرل راوت کے بارے میں ایک جھوٹی خبر پوست کی گئی اس میں کلیم کیا گیا کہ بھارت سینہ نے ایسے ثبوت دکھائے ہیں کہ جنرل راوت کے ہیلیکاپٹر کو ٹمیل ٹائگرز نے نشانہ بنایا زین علی اوفیشل نام کے ایک اور یوٹیوب چینل چلانے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ بپند راوت کا ہیلیکاپٹر تو اصل میں چائنہ نے ٹارگیٹ کیا تھا کیونکہ چائنہ لندہ کو لے کر مودی سرکار کو سبق سکھانا چاہتا ہے لیکن اگلے دن گیارہ دسمبر کو اسی یوٹیوب چینل نے جنرل راوت کے بارے میں ایک اور چھوٹ لکھا اس بار دعویٰ یہ تھا کہ تمیلناٹ میں ہوئے ہیلیکاپٹر کریش کے سلسلے میں انڈین آرمی کے ہی بارہ سینک اریسٹ کیے گئے ہیں ان سبھی پوست کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے لائک کر رہے تھے شیئر کر رہے تھے یعنی پاکستان ایک طرف تو دکھاوے کے لئے جنرل راوت کے دیتن پر افسوس جاتا رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کی پروپیگنڈا مشینری ان کے بارے میں فیک نیوز فیلان میں جھوٹی ہوئی تھی نظم الحسن باجوا نام کے پتھک پاکستان پتھرکار ذکر میں نے پہلی کیا تھا اس نے تو اس معاملے کی جانس سے پہلی دعویٰ کر دیا تھا کہ ہیلیکوپٹر کریش ایک حاصل نہیں اور اس کے لئے بھارت کے مسلم سمجھائے کو بدنام کیا جا رہا ہے نظم الحسن پاکستان کا مینسٹیم اینکر ہے اپنا ویڈیو بلوگ بھی چلاتا ہے اپنی ویڈیو کی شروعات میں یہ ایک ڈسکلیمر بھی چلاتا ہے کہتا ہے ویسے تو یہ ویڈیو جانکاری دینے کے لئے پوسٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس میں دی گئی کسی بھی جانکاری کہ صحیح یا پوشٹی کرنے کا دعویٰ وہ نہیں کرتا یہ جب بات ہے پروپیگنڈر چلانے والا ویڈیو خود کو اینکر کہتا ہے ڈسکلیمر چلا کر صاف چھوٹ بولتا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا اس حادثے کا شکار ہونے کے باوجود جو بھارتی میڈیا کہہ رہے ہیں اور جو بھارت کے لوگ کہہ رہے ہیں اور جو بھارتی ایجنسز کہہ رہے ہیں کہ جنرل بپن راوت جو ہے وہ حادثے کا شکار ہونے ہیں اس چپٹر کے اور اس فیبریکیٹڈ سٹوری کے باوجود ناظرین اکرام اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت کو بھارتی مسلمانوں نے مروایا ہے جنرل بپن راوت اس حادثے کا شکار نہیں ہوئے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جنرل بپن راوت بھارتی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں یہ فیک نیوز فیکٹری جھوٹ منفیکچر کرتی ہے اور الزام بھارت پر لگاتی ہے نام دیتی ہے بھارت سے خبر آئی ہے کیونکہ پاکستان کے فیک نیوز چینلز کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو کس سے بھڑکایا جائے بھارت میں کسے طرح سے سوشل انڈریسٹ پیدا کیا جائے نفرت پھیلائی جائے اس کیلئے بھی بلوگ کیا گیا یوٹیوب چینل لگاتار افعائیں پھیلاتے رہتے ہیں ستائیس سومبر کو زین علی افیشل نام کے چینل سے ایک پوست کی گئی دعویٰ کیا گیا کہ آسم کے پانچ ہزار مسلمان افغانستان چلے گئے ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل کر موڈی سرکار کے خلاف ایکشن کریں گے ستائیس سومبر کو ہی محسن راجپوت کے چینل نے ایک اور فیک نیوز پوست کی لکھا آسم کے ایک ہزار مسلمان افغانستان جا کر طالبان سے ٹریننگ لے رہے ہیں ان ساری فیک نیوز کا پرپز ایک ہی ہے بھارت کو بدنام کرنا یہاں رہنے والے مسلمانوں کو اکسانا موڈی سرکار کے خلاف پروپیگنڈا بھیان چلانا اسی لئے سرکار نے پہلی بار آئی ٹی روز کے تحت ایکشن لیا ہے اور بیس یوٹیوب چینلز اور دو ویب سائٹس کو بلوگ کر دیا ہے نیما پار سے جو کچھ پریاس کیے جا رہے ہیں کہ دیش کے اندر بھائے اور بھرم کی ستتی فلائی جائے فیک نیوز کے مادیم سے یا خراب کانٹینٹ اینٹی انڈیا کانٹینٹ کے مادیم سے جو ایک پریاس کچھ ویب سائٹس اور پورٹلز کے مادیم سے کیا جا رہا تھا اس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے نیا پاکستان گروپ ہو اس کے مادیم سے چلنے والے لگ بھگ پندرہ یوٹیوب چینلز ہو یا پانچ انیے یوٹیوب چینلز ہو دو ویب پورٹلز ہو جو کانون کے انسار ان کا اولنگن بھی کر رہے تھے تو آئی ٹی رولز کے انترگت ان کے خلاف کاروائی بھی کی گئی ہے تاکہ یہ دیش کے خلاف جو ارجنڈا پاکستان کی اور سے چلتا ہے پاکستان کی ویب سائٹس اور وہاں کے جو ہینڈل والے یہاں پر کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک کڑی کاروائی کی گئی ہے تاکہ ایسی طاقتوں کو دیش کے خلاف کام نہ کرنے دیا جائے سرکار نے انٹ انڈیا کیمپین چلانے والوں پر ایکشن لیا ہے یہ ضروری تھا کسی کو بھی بھارت کے خلاف دوش پرچار کی زیادت تو نہیں دی جا سکتی لیکن پاکستان میں بھی بہت سے یوٹیوب چینل ہیں جن پر بھارت کے خلاف جھوٹی باتیں لگاتار پھیلائی جا رہی ہیں افواہوں کو خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے فیک نیوز کو سچی خبر کے طرح پروسہ جاتا ہے میں آپ کو اس کی کچھ اور ایکزامپل دکھاتا ہوں اس سال فروری میں جب اترا کھڑ میں گلیشئر پھٹا تو پاکستان کے کئی یوٹیوب چینلز پر اس سے جڑی تمام افواہیں پھیلائی گئیں پاکستان کے ایک سینر اینکر سابر شاکر نے اپنا ویڈیو بلاغ کیا اس میں کلیم کیا کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا اترا کھڑ میں گلیشئر دھماکے کے ساتھ پھٹا سابر شاکر کا یہ دعویٰ کسی ثبوت پر رہا تھا وہ صرف انڈیا نارمی کا نام لے کر یہ جھوٹ اپنے یوٹیوب پر بول رہا تھا ایمرجنسی اس ساری سیچویشن کے بعد جیسے ہی دلی سرکار کو یہ اطلاع پہنچی اور جو اطلاع یہ پہنچی کہ یہ نارمل نہیں ہے یہ جو ہمالیا کا گلیشئر ہے یہ اڑایا گیا ہے دھماکے سے جو ان کو اطلاعات ہیں اور فوری طور پہ یہ دلی سرکار سے جو فوجی ذرائع نے انڈین فوجی ذرائع نے جو ریپورٹ کیا اس میں یہ کہا کہ یہ غیر معمولی دھماکہ تھا غیر معمولی واقعہ تھا یہ نارمل نہیں تھا یہ کسی قدرتی طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو توڑا گیا ہے اس گلیشئر کو اس گلیشئر پہ کوئی نہ کوئی دھماکہ خیز مواد کسی نے کیا ہے ایسے جھوٹ کے ایسی افواہوں کے ایسی فیک نیوز کے میرے پر بہت سائر اداران ہیں پاکستان کے ایک اور ویڈیو بلوگر فیصد تارن نے تو اپنے ویڈیو میں یہ کلیم کر دیا کہ شری لنکہ نے بھارت پر حملہ کر دیا ہے اب سب جانتے ہیں صرف جھوٹ ہے سفیج جھوٹ ہے جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان کے فیصد تارن نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ فیک نیوز یہ چھوٹی خبر زو شور سے پھیلائی سب سے پہلے بات کرنی ہے سر لنکہ پر سر لنکہ نے بھارت پر حملہ کیا ہے سر لنکہ نے بھارت پر سیدھی گولنگا چلائی ہیں سر لنکہ نے بھارت کے فیشرمن یعنی ماہگیر مچھیرے پکڑے ہیں سر لنکہ نے بھارت کی بورٹس قبضے میں لی ہیں ذرا نقشہ نکالیے نقشہ دیکھئے نقشہ پہ سر لنکہ ایک ایسا ملک جس کو اگر آپ نقشہ پہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے پانی کا ایک چھوٹا سا ڈروپ ہے اب جب دو کروڑ بیس لاکھ والا ملک ایک سو پچاس کروڑ والے ملک پر سیدھی فائرنگ کر دے ایک سو پچاس کروڑ والے ملک پر وہ فائرنگ کرے اس کے پینسٹ بندے پکڑے یہ سارے ادارنڈ دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ بھارت سرکار نے پاکستان کی فیک نیوز فیکٹری کے خلاف ایکشن کیوں لیا اور یہ کتنا ضروری تھا بیس چینل بلوک کیے گئے یہ ایک اچھا قدم ہے پاکستان کی سادش کو بے نکاب کرنا ضروری تھا کئی بار بھولے بھالے لوگ اس طرح کی فیک نیوز پر بھروسہ کر لیتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اس لئے انہیں روکا جانا چاہیے پاکستان کی پرپاگرنگا مشین کا مقصد ہے ہندوستان میں نفرت پھیلانا لوگ کی بھاونہوں کو پھڑکانا اور افواہوں کے آتھار پر لوگوں کو آپس میں لڑوانا ہماری سرکار نے پاکستان کی فیک نیوز چینلز پر روک لگا کر اس چھوٹ کی جنگ کو روکنے کا پہلا قدم اٹھایا ہے لیکن ابھی ایسے بہت سارے چینل باقی ہیں جو آج بھی ہمارے دیش کے خلاف زہر اگلنے میں لگے ہیں ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ سب سے انڈیا ٹی وی کے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس سوشل میڈیا سے کوئی ویڈیو آئے تو اس پر بھروسہ کر کے بینہ سوچے سمجھے اس سے فارور کرنے سے پہلے اس ویڈیو کی اس خبر کی سچائے کی جانچ ضرور کر لیں اگر آپ کسی ویڈیو کی سچائے کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا ٹی وی کی مدد لے سکتے ہیں آپ پاکستان جیسی کسی بھی سوشل میڈیا پر پھیلائے جارے زہر کو جھوٹ کو فیک نیوز کو ایکسپوز کرنے میں آپ سب ایک بڑی بھومک آدھا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر صرف ویڈیو دیکھنے والے پریشان نہیں ہوتے ویڈیو پوست کرنے والے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کیسے ان پر ریاکشن ہوتا ہے کیسے سیاست ہوتی ہے کیسے لکھنے والے کو کڑھرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کا ایک اگزامپل آج صبح ہی ملا آج راہل گانڈی کے ایک ٹویٹ نے کانگریس کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا راہل گانڈی نے لنچنگ کو لے کر ہندی اور انگریزی میں دس شبدوں کا ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں راہل نے لکھا دوہزار چودہ سے پہلے لنچنگ شب سننے بھی بھی نہیں آتا تھا تینکیو موڈی جی نشانے پر پردھان منتری موڈی تھے لیکن تیر غلط جگہ لگا بی جے پی نے راہل کی باتوں کو ایشو بنا لیا کانگریس کو پورانی باتیں یاد دلائی جانے لگی راہل کے ٹویٹ پر بی جے پی آئی ٹی ٹیم کے ہیڈ امیت مالوی نے رپلائی کیا امیت مالوی نے لکھا موب لنچنگ کے جنم داتا راجیب گانڈی سے ملیے جو سکھوں کے جن سنگھار کو سائی ٹھہرارے ہیں کانگریس کے لوگ سڑکوں پر اترے خون کا بدلہ خون سے لیں گے کے نعرے لگائے مہیلاؤں سے بناتکار کیا گیا سکھوں کے گلے میں جلتے ٹائر ڈال دی گئے جلے ہوئے شمو کو نالوں میں بہا دیا گیا اس ٹویٹ کے ساتھ امیت مالوی نے پور پدھان منطری راجیب گانڈی کی پورانی سپیچ کا ایک حصہ شیئر کیا جس میں راجیب گانڈی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے راجیب گانڈی نے یہ بات سن چوراسی کے سکھ ورودی دنگوں کے بعد گئی تھی میں آپ کو راجیب گانڈی کی سپیچ کا حصہ سنبا دیتا ہوں جسے بی جے پی نے آج ٹویٹر پر شیئر کیا جب اندیرہ جی کی ہتھیا ہوئی تھی تو ہمارے دیش میں کچھ دنگیں پساد ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کی جنتہ کے دل میں کتنا کروز آیا کتنا گصہ آیا اور کچھ دن کو دنیا کچھ دن کے لیے لوگوں کو لگا کی بھارت ہل رہا لیکن جب بھی کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی تھوڑی ہلتی ہے اس بیان سے ایسا لگا جیسے راجیب گانڈی نے چوراسی کے دنگوں کو جسٹیفائی کرنے کی خوشش کی راجیب گانڈی نے انیس نومبر انیس سو چوراسی کو دلی کے بورٹ لپ پر یہ پبلیم پر ٹیکریٹرز کی تھی اور اس چھوٹے سے حصے کو شیئر کرنے کے بعد امیت مالوی نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے گیارہ دنگوں کے گلسٹ گنائی امیت مالوی نے اپنے ٹویٹ میں ان دنگوں کا ذکر کیا جو کانگریز کی سرکاروں کے وقت ہوئے تھے انیس سو نتر کے احمد آباد دنگے چوراسی کے بھبنڈی دنگے نواسی کے بھاگر پر دنگے اور نائنٹی تھری کے ممبج دنگوں کی بات کی امیت مالوی نے کہا یہ نہرو گانڈی پریوار کے آنکھ کے نیچے ان دنگوں کی لسٹ ہے جن میں سینکھنوں لوگ کی چاند گئی نائنٹین ایٹی فور میں جو سکھ نرسنگھار ہوا اس کے جنک ان کے پتا راجیو گانڈی تھے دس ہزار سے ادھک سکھوں کا قتلیام کر دیا گیا سکھ مہلاوں کے ساتھ بلاتکار ہوا سڑکوں پر لوگوں کے گلوں میں جلتا ٹائر ڈال کے ان کو مار دیا گیا سڑکوں پر کتے سکھ سمودائے کے لوگوں کی لاشوں کو کھیشتے دکھائی دئیے لنچنگ اگر کسی نے اس دیش میں صحیح مائنے میں کری ہے تو وہ راہل گانڈی کے پتا سورگیر راجیو گانڈی تھے جب وہ دیش کے پردان منتری تھے تو اس پرکار کی بحث کو چھیڑنا جس میں آپ کا پریوار آپ کے پتا جی سویم لپت ہو راہل گانڈی کو سوچنا چاہیے پی جے پی میں نئے نئے شامل ہوئے منجندر سنگھ برسرسہ نے راجیو گانڈی کا نام لے کر راہل پر حملہ کیا سرسانے کا اس دیش میں اگر کوئی سب سے بڑا موب لنچر ہوا ہے تو وہ راہل گانڈی کے پتا تھے جنہوں نے آٹھ ہزار معصوم سکھوں کی لنچنگ کروائی تھی ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ جو آٹھ ہزار بے گناہ لوگوں کے گلوں میں ٹیٹ ڈال کر دیش کی راہی دانے میں اور دیش کے انکونوں میں لوگوں کو لنچنگ کی گئی جو دیش کی سبڑے بڑی لنچنگ تھی لیکن کیونکہ اس کے پتا نے بڑے صحیح سبدوں میں کہہ دیا جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو درتی ہلتی ہے تو ان کے لئے تو بس یہ ہی تھا کیا ہے کیڑے مکوڑے ہیں مرگے تو مرگے اسی سوچ تھی ان کو تب یہ محسوس ہوا جب دوہزار چودہ میں جو یہ لنچر تھے جو کاتل تھے سرجن کمار جیسے ٹائٹلر جیسے ان کے کیس کھلے سجائے موت ہوئی عمر قید ہوئی آج گندی کیڑے کی طرح وہ جیل میں سڑ رہے ہیں تب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پتا کتنے بڑے موب لنچر تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اگر کوئی دیش اور دنیا کا میں نے یہ ویڈیو آئی سے ایک سال پہلے ڈالی بھی تھی کہ دیش اور دنیا کا اگر سب سے بڑا کوئی موب لنچر ہے وہ راجیو گاندی ہے کیونکہ اس نے نہ کیول اتنے لوگوں کو بیگنا لوگوں کی لنچنگ کروائی بلکہ اس کے بعد اس کو جسٹیفائی بھی کیا اور پبلک فورم پہ جا کے جسٹیفائی کر کے کہا بی جے پی کے نیتاؤں نے راہل کے ٹویٹ پر جو سوال اٹھائے اس کی جو حلوشنہ کی راجیو گاندی کی بارے میں جو کچھ کہا اس کے بارے میں ہم نے کانگریس کی لیڈر سے بھی پوچھا کیونکہ ان کا پخش بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے پنجاب سے آنے والی کانگریس کی سینر نیتا امبیکہ سونی نے کیا کہا یہ سنیے ان کے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے میں خود کہتی ہوں کہ چوراسی میں جو ہوا وہ بہت برا تھا اور کبھی نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر منمون سنگھ نے سونیا گاندھی نے گولڈن ٹیپ بل میں جا کر راہل گاندھی نے وہاں جب ادھیکش بنے تب وہاں گئے لنگر چھکا سب جو باتیں ہم لوگوں کوئی طرح سے ہونے چاہیے تھے کی مافی مانگی ڈاکٹر منمون سنگھ کے بھاشنا بھول گئے تو انہوں نے کیا کیا ہے ان کو رہا دینے کے لیے لیکن موب لنچنگ کو لے کر راہل گاندھی کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھے انہوں نے ایک لائن لکھ کر مدی سرکار پر سوال تو اٹھا دیے راہل گاندھی لنچنگ کو لے کر ٹویٹ تو کر دیا کچھ گھنٹوں بعد جب وہ لکیمپور خیری کے معاملے پر پروٹیس کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے تو ظاہر ہے ریپورٹرز نے ان سے سوال پوچھے لیکن راہل نے میڈیا کو نصیحت دینی شروع کر دی پردھان منتری اس منتری کے بارے میں کچھ نہیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی میں یہاں یہ بولنا بند کروں گا آپ لوگ کوئی نہ کوئی دوسرے سوال پوچھو گے اٹینشن ڈیوائٹ کرنے کے لیے نہ میڈیا اپنا کام کر رہی ہے نہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے راہل کو پتا تھا انہوں نے تھوڑ دیر پہلے لنچنگ پر ایک فیٹ کیا ہے اس پر سوال پوچھے جائیں گے پہلے انہوں نے بھومے کا انہین کی کوشش کی اور جب ریپورٹرز نے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی تو راہل نے میڈیا کو ہی کٹ گھر میں اکھلا کر دیا پترکاروں کو بھلا برا کہنے لگے سوال کا جواب دینے کے بجائے راہل نے پترکاروں کے لیے آپ شبدوں کا استعمال کیا میں آپ کو سندا آتا ہوں راہل نے میڈیا سے کیا سوال پوچھے اور راہل نے کیا جواب دیا لنچنگ پر ٹویٹ راہل گاندھی نے کیا لنچنگ کا سوال راہل گاندھی نے اٹھایا پھر وہ میڈیا کو ایشو ڈائیویٹ کرنے کے لیے کیسے ذمہ دارا ٹھہرا سکتے میں نہیں جانتا کہ کس ریپورٹر نے راہل سے یہ سوال پوچھا تھا لیکن میں نے سنا ریپورٹر نے صاف سا پوچھا تھا میرا سوال ہے آپ نے تھوڑ دیر پہلے ٹویٹ کیا تھا اس سوال پر ریپورٹر سے یہ کہنا کہ سرکار کی دلالی مت کرو بالکل غلط ہے ریپورٹر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اپنا فرض پورا کر رہا تھا سوال پوچھنا اس کا حق ہے اس کے لیے اس طرح کی پانچ جنگ بھاشا کا استعمال کرنا انہی آئے ہے راہل گاندھی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت کے اتیاس میں اگر کبھی میڈیا کی آواز دبائی گئی اگر کبھی پترکاروں کو جیل میں ڈالا گیا اگر کبھی سینسرچپ لگائی گئی تو وہ کانگریس کی سرکار کے زمانے میں تھی ان کی دادی اندرہ گاندھی اس سمیں پرائیم مینسٹر تھی اور انہوں نے امرجنسی لگا کر یہ سب کیا تھا راہل گاندھی نے لنچنگ کے بارے میں جو ٹویٹ کیا تھا اس کی ٹائمنگ پنجاب میں بے ادبی کے دو اروپی حدہ سے جڑی ہے عمری سرکیس فرن مندر میں بے ادبی کے گھٹنا کو بہتر گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ایس آئی ٹی کے گھٹن کو بھی اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ گیا ہے پنجاب سرکار نے کل کہا تھا کہ ایس آئی ٹی اٹھالیس گھنٹے کے اندر اپنے ریپورٹ دے دے گی لیکن ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی ہے حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک بے ادبی کے اروپی کی پہچاند بھی نہیں ہو سکی ہے بے ادبی کے بڑھتے معاملوں میں پنجاب سرکار مشکل میں پڑ گئی ہے دیدان سبا چون آف سے پہلے مکہ منتری چنزی سی چننی اور کانگریس سے تیکھے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن کانگریس کے پاس جواب نہیں ہے آج سبیر سنگھ بادل نے کہا کہ کانگریس کی سرکار نے بے ادبی کے معاملوں کو گمبیرسہ سے نہیں لیا جس کا نتیجہ ہے کہ اب لوگ سونڈ مندر کے اندر جا کر بے ادبی کرنے کی ہمت تر رہے ہیں سبیر بادل نے کہا اگر پندرہ دسمبر کو سونڈ مندر کے پرکرما سے سروور میں گھٹا سا پھیکنے کے معاملے کو گمبیرسہ سے لیا گیا ہوتا تو سونڈ مندر کے اندر بے ادبی کی گھٹنا نہیں ہوتی سبیر بادل نے سونڈ مندر میں بے ادبی کو اندرہ گاندی سے جوڑ دیا سبیر بادل نے کہا کہ 1984 میں اندرہ گاندی کے سمیں ٹینک اور توپوں سے شریع دربار صاحب پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد اس طرح کی بے ادبی اب ہوئی ہے ایک دوش نے سچکن شریع دربار صاحب اندر آکے بے ادبی کرن دی کوشش کیتی ایک اے جا حادثہ ہویا سکھ پانت مجیدہ بہت زیادہ دکھ ہے میں نو لگ دا نہیں کسے زندگی وچ کی دربار صاحب دے اندر اے جا کسے اے جا دوشت کا مکرن دی کلی اندرہ گاندی دے حکم دے ادھوں ٹینکان توپا نا دربار صاحب دے حملہ ہویا پر بڑا افسوس بنو ایک کل دا لگ دا ہے کی ایس ہاتھ سے تو چار دن پہلے دربار صاحب دے پر بڑا سروور وچ گھڑکا صاحب نو پھاڑ کے ہوتے سٹے گئی سی تے ایس جی پی سی دے مینجمنٹ نے پنجاب پولس نو او بندہ پھڑا دیتا سی پنجاب پولس نو کچھ نہیں کیتا تے چار دن بعد آہ اوتسہ ہو گیا اے دا بڑا کارن میں کہہ سکتا ہوں کی جڑی سرکارہ نے یا پارٹیاں نے خاص کر کے سیاست کرن دی کوشش کیتی ہے دوشیاں نو پھڑن دے بجائے سیاست کیتی ہے اسی بھی اج کہہ سکتے سی جو میں کانگریس پارٹی نے سیاست کیتی اسی بھی کہہ سکتے سی کی جپٹی سی ایم یا سی ایم یا اینو اندر کیتا جائے یا کچھ کیتا پر اسی گروہ سابان دے مسلیج گروہ کار دے مسلیج کچھ سیاست نہ کرنی یا نہ کرنی چاہی دی ہے اب میں آپ کو سنواتا ہوں اس معاملے میں پنجاب کانگریس صدق نبجو سنگھ صدق نے کیا کہا عمرہ سر میں صدق نے بیعتبی کے عروپیوں کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی تھی آج سے دنیا کہا کہ جب تک بیعتبی سے جڑے معاملوں میں کڑی سزا کے پرابدہ نہیں کہے جائیں گے ایسے معاملوں کو روکانی جا سکتا کسے بھی چیز نو روکان واسطے سزا وڈی چاہی دی سنگھا پرچاجی بھی کدھے کوئی پڑی نہیں بگ دی کیوں نہیں بگ دی کیونکہ جڑا پندہ تھوڑے جے بھی جرمنا پڑیا گیا وہ اپنے پروارن دوارہ دیکھ دا نہیں انہوں مرن بھی نہیں دندے تل تل کر کے مار دے ایسی خوفناک سزا ہے پائی بیعت بھی انہوں سوچ کے دیکھو چاہے قرآن شریف دی ہووے پرماتمہ اگر ایک کا ہے تے پھر پائیس سب تو بڑی جڑی کونسٹیچوشن دی سزا ہے انہوں ملنی چاہی لیا نا پڑا سنبی تے پچھلے چھ سال دے جنہ نے بیعت بھی کیتی جنہ دا نہاں ہو دا نا افسرا سمیت منچ پیلٹی دے سانڈا مانگ پھر دے تے جے سسٹم نے راڑ مل کے انہوں نے پروٹیکشن ہی دے نہیں ہے تے پھر جنتا آپنے ہاتھ رکے رہی ہے انہوں نے پر ویپروس گی ہے سسٹم تو بڑا کہہ رہے ہیں سیدو صاحب ایک کہہ رہے ہیں کانگرس دے سجن کمارا محمد کنی کے سجا میں کیا نا کہ میں کہنا کوئی ہوئے اتھے نا کانگرس دا سوال ہے نا بی جے پی دا سوال ہے نا کسے پارٹی دا سوال ہے اتھے سوال ترم دا ہے گرو سہبانا نے سنوے کسے دیتی ہے چندے بھنگے جگو جگ اٹل ترم کا جہ جہ کار تے میری پیری دے چندے آجو دیکھ لو اچھا چندہ کڑا ہے ترم دا چندہ تے پھر اس راج دا کی کرنا چڑا ترم نو سرکھے نہ دے سکے ترم نو پروٹیکٹ نہ کر سکے ترم نو نے آنا دے سکے دسو اس راج تو کی کرونا ہے پنجاب ایک اور خبر کیا چرچہ رہی کل رات چندی سرکار نے بادل پریوار کے قریبی رشتدار بکرم سی مجیٹہ کے خلاف ٹرکس کیس میں ایفائی ارز اج کرا دی نے ڈرکس معاملے میں ایس ٹی ایف کی جانچ ریپورٹ کے آدھار پر مجیٹہ کے خلاف کیس ترچ کیا ہے مجیٹہ پر انڈی پیس ایٹ کی دھاروں کے تحت کیس ترچ کیا گیا ہے ان پر سنگین دھاریں لگائی گئی ہیں جس کے بعد اب مجیٹہ پر گرفتاری کی تلوار لٹک گئی ہے مجیٹہ کو لے کر پنجاب کانگریس نو جو سدھو نے لگاتار چندی سرکار پر پریشر بنایا تھا اور مانوز یہ جا رہا ہے کہ چندی سرکار نے اسی پریشر میں یہ ایکشن لیا ہے پرک مجیٹہ آکاری دل کے دکش سکبیر سنگھ بادل کی وائف ہر سمرت قور بادل کے بھائی ہیں اس لئے آکاری دل نے مجیٹہ پر ایکشن کو بڑا ایشو بنایا ہے آکاری دل کے سب سے بڑے دنطور پرکاشنگ بادل نے اسے بدلے کی رہنیتی بتایا انہوں نے کہا چندی سرکار انہیں جیل میں ڈال دے تو وہ جیل جانے کے لئے تیار ہے سکبیر سنگھ بادل کے رشتہار بکرم سنگھ مجیٹہ کے سپورٹ میں کیپٹن امردر سنگھ سامنے آئے کیپٹن نے کہا کہ مجیٹہ کے خلاف جو بغتمہ دچ ہوا ہے وہ غلط ہے کانگریس مجیٹہ سے دشمنی نکالنا چاہتی اس لئے مجیٹہ پر ایف آئی آر ہوئی ہے ظاہر ہے چھناوانے والے ہیں تو سیاست کے پرانے مدے سامنے آئیں گے لیکن پرانے دشمن دوست بن جائیں گے یا کبیسی کسی نے سوچا نہیں تھا پردان منطری نرین موڈی آج پریاغ راج میں تھے وہاں ایک زبردست نظارہ دیکھنے ہوں ملا بڑی سنکھیاں میں مہلائیں ایک ساتھ ایک میدان میں نظر آئیں ایسا پہلی بار ہوا جب یوپی میں مہلاؤں کے نام پر مہلاؤں کے کام کے لئے اتنی بڑی رہلی ہوئی موڈی کو سننے کے لئے بہت بڑی سنکھیاں میں مہلائیں وہاں موجود تھیں پورا میدان مہلاؤں سے کھا چا کھا پھرا ہوا تھا کسی رہلی کے لئے کسی جنسوا کے لئے ایک ساتھ اتنی زیادہ مہلاؤں کی اتنی بڑی بھاگی داری پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی بی جے پی کا دعوائق اس رہلی میں دو لاکھ سے زیادہ مہلائیں موجود تھیں اس موقع پر پردان منطری موڈی نے سولہ لاکھ مہلاؤں کو ایک ہزار کروڑ روپے کے راشی ڈائریکٹ بینک کھاتے میں ٹرانفر کی ساتھ ہی موڈی نے دو ہزار دو سپلیمنٹری نیوٹریشن منفیکچن یونٹس کی نیو رکھی ایسے ہر یونٹ پر ایک کروڑ روپے کا کھر چاہے گا پبلی میٹنگ سے پہلے پردان منطری نے یو پی کے سیلف ہیلپ گروپ کی مہلاؤں سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی ماموجود مہلاؤں نے پردان منطری سے کئی سوال پوچھے موڈی نے ایک ایک کر کے جواب دیا پردان منطری اور یو پی کے مہلاؤں کی باتچیت کی سنداز میں ہوئی اس کا کچھ پورشن میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پورشن نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی کرسی لے کر ادھر آجائیے کرسی لے کر کے آجائیے آپ کو گاؤں میں لوگ کیسے پہچانتے ہیں کیسے ہاں ڈیسی سگیسے سب کو معلوم ہے گمتی بھلتی بہنگ جائے ہاں کیسے سممان ملتا ہے مطلب کیا ہوتا ایک 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 بتائیے بلوک سے ہے اور ہمارا باو پاک کلومیٹر دونے وہاں سے اور جب وہاں پر جو ضعیف لوگ ہیں تو ان سے چلا نہیں جاتا تو بھی ہم ہم تکیں گھر جاتے پیسے نکال کے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بردو ہمارے پیدان منطری جی فتر اور کس کا کیا انوباب ہے سر سر ہاں بتائیے ہاں بتائیے ہمارے پیدان ملتا ہے نرل سے چھڑنے کے بعد ہمیں اس پرد پہ کارے کر رہے ہیں جس سے کام میں ہمیں پہنک دیدی کے طاق سے ہمارے پیدا ہے اب کوئی بھی دیدی پہنک میں جانے کے لئے پریشان نہیں ہوتی سارے کام ہم ان کے کام میں ہی نپٹا دیتے ہیں آپ لوگوں کو ملنے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو ڈونڈتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب جاتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پریاغ راج کی ریلی میں پردان ملت نے بیٹیوں کے ادھکار کی بات کی پردان ملت نے کہا کہ ہماری سرکار بیٹیوں کی شادی کے عمر کو اٹھارہ سے بڑھا کر اکیس سال کر رہی ہے جسے انہیں پڑھائے لکھائی پوری کرنے کے لئے اس وقت ملے لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اس پاس سے بھی آ پتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی کینڈر سرکار نے ایک اور فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹوں کے لئے شادی کی عمر کانونم اکیس سال تھی لیکن بیٹیوں کے لئے یہ عمر اٹھارہ سال کی ہی تھی بیٹیوں بھی چاہتے تھی کہ انہیں ان کی پڑھائی لکھائی کے لئے آگے پڑھنے کے لئے سمائے ملے برابر اوثر ملے اس لئے بیٹیوں کے لئے شادی کی عمر کو اکیس سال کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے دیش یہ فیصلہ بیٹیوں کے لئے کر رہا ہے لیکن کس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن اترپردیش میں چناؤ ہونے والے ہیں نرین موڈی سے نہیں بھولے یوپی کے مافیا اور گنڈہ راج کا ذکر کیا پردان منت نے کہا کہ پہلے اترپردیش کے سڑکوں پر نکلنے میں بیٹیوں کو ڈر لگتا تھا لیکن اب بیٹیوں کی سرکشہ بھی ہے اور عدکار بھی پانچ سال پہلے یوپی کی سڑکوں پر مافیا راج تھا یوپی کی سبتہ میں گنڈوں کی ہنک ہوا کرتی تھی اس کا سب سے بڑا بکتب ہوگی کون تھا میری یوپی کی بہن بیٹیاں تھی انہیں سڑک پر نکلنا مشکل ہوا کرتا تھا سکول کالیج جانا مشکل ہوتا تھا آپ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی بول نہیں سکتی تھی کیونکہ تھانے گئی تو اپرادی بلاتکاری کی سفارت میں کسی کو فون آ جاتا تھا یوگی جی نے ان گنڈوں کو ان کی صحیح جگہ پہنچایا ہے آج یوپی میں سرکشا بھی ہے یوپی میں ادھکار بھی ہے یہ بات صحیح ہے کہ مہلاؤں کو سب سے زیادہ چنتاگر کسی بات کی ہے تو سرکشا کی لیکن نرین موڈی کے خاص بات ہے کہ انہوں نے شروع سے مہلاؤں کی پروبلمز کو سمجھنے کی کوشش کی اسے ایڈریس کیا وہ جانتے تھے کہ مہلاؤں کو چولا پھوکنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے اس سمجھ کی صحت کیسے بگڑ سکتی ہے تو اجولہ یوجہ شروع کی گئی جس سے وہ گیس پر کھانا پکا سکے وہ جانتے تھے کہ مہلاؤں کو کھولے میں شونچ کیلئے جانا پڑتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی پروبلم تھی تو گھرگر شوچالے بنوائے مدرہ لون کی ویفستہ کی تاکہ وہ اپنا بیپار کر سکے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اور ایسی بہت ساری سکیمز ہیں شاید اسی لئے آج اتنی بڑی سنکھیام اتر پردیش میں مہلائن نرے مودی کو سننے کے لئے موجود تھی آج یہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کولکتا نگر نگم چناؤں میں ممتہ بینر جی کی پارٹی ترمدل کاؤگریس نے زبردست جیت حاصل کی ہے اور جیت کے پرانے سبی ریکارڈ تھوڑتی ہیں ٹی ایم سی نے کولکتا نگر نگم کے ایک سو چوالیز وارڈز میں سے ایک سو چوتی سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے بی جے پی صرف تین سیٹیں جیت پائی سی پی ایم کو دو سیٹوں پر سمٹنا پڑا اور کاؤگریس کو بھی صرف دو سیٹیں ملی تین سیٹیں ان کے خاتے میں گئی ٹی ایم سی کی جیت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ کو ٹی ایم سی کو ملے ووٹ شیئر سے لگے گا ترمیل کاؤگریس کو قریب بہتر پرسنٹ ووٹ ملے سیونٹی ٹو پرسنٹ دوزار پندرہ میں جب چناب ہوئے تھے ترمیل کاؤگریس کو ایک سو چوالیز میں سے ایک سو چودہ وارڈز پر جیت ملی تھی اس بار بیس اور وارڈز جیتے ہیں اس جیت سے ٹی ایم سی کے وقتر ظاہر ہے جوش میں ہیں پورے شہر میں کارکرتاؤں نے جشن منایا کولکتا نگر نگم میں لینڈ سلائٹ وکٹری کو ممتہ بینے جی نے دیش میں اپنی راجنیتی کی جیت بتایا ممتہ نے کا بنگال اور کولکتا آگے کا راستہ دکھائیں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر